محبت کے دو تقاضے ہیں محبت کا ایک تقاضہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے محبوب کا ہر وقت ذکر کرتا ہے جس سے محبت ہوتی اس کا ہر وقت تذکرہ کرنے لگتا ہے اور دوسرا تقاضہ یہ کہ محبوب کی ہر ادا پر مرمٹتا ہے محبوب کی آداؤں کو دیکھتا ہے اس کی آدائیں کیا ہیں ان کی آداؤں پر مٹتا ہے اپنا جینا مرنا ان کی آداؤں پر گزارتا ہے یہ دو تقاضے ہیں پہلا تقاضہ یہ کہ جب اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دی خبردار کان کھول کے سن لو تمہارے دلوں کا اتمنان اللہ کے ذکر میں ہے اور اللہ کا ذکر کب ہوگا جب محبت ہوگی تب ہی ذکر کرے گا تو معلوم ہے پہلے محبت کے رشتے استوار ہوں گے اب یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اللہ کا ذکر یہ پہلا تقاضہ ہے کہ اب یہ عاشق صادق اللہ کا ذکر کرتا ہے صبح شام اللہ کو پکارتا ہے اور کبھی نماز کی حالت میں ہیں کبھی روزے کی حالت میں ہیں کبھی زکاة کی حالت میں ہیں کبھی حج کی حالت میں ہیں ہر حالت میں گوئے کہ کبھی قولی کبھی فیلی کبھی حالی کبھی عملی طور پر یہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے دوڑتا ہے اب یہ اللہ تبارک و تعالی کے ذاکر بن گیا کیونکہ اللہ کا سچا عاشق ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو پہلا یہ کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کو اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے فرمایا صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ جب یہ بندہ مجھے یاد کرتا تو میں اس کو یاد کرتا ہوں اور فرمایا من ذکرین فی نفسی جو دل میں مجھے یاد کرتا ہے ذکرتو فی نفسی میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں جو مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے فرمایا کہ میں بھی اس کو ایسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس کے مجمع سے زیادہ افضل مجمع ہے یعنی میں فرشتوں میں اس کو یاد کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذکر کی قدردانی یہ کرتے ہیں جب یہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں تجھے پکارتا ہوں ابو حریر رضی اللہ تعالی فرمایا کہ مجھے اللہ جب یاد کرتے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے لوگ ہیں اچھا حضرت یہ کیسے پتہ چلتا آپ کو کمال ہے کہ اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں کہا کہ اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا اور میں جب اپنے اللہ کو یاد کرنے لگتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ قرآن میں جب اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو میں جب اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں اور علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ جب تم اللہ کو یاد کرنے لگتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تم پہ نظر محبت ڈال دی تب ہی اس کو یاد کر رہے ہو کیونکہ دنیا کا وطیرہ یہ ہے کہ آپ رہ چلے جارہے ہوں کوئی حسینہ پاس سے گزرے اور آپ پہ نگاہ محبت ڈال دے تو آپ گھر تک دگردوں ہو جاتے ہیں آپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ یار یہ کون تھا بھئی مڑو مڑو کے دیکھتے ہیں یار ان حسینہ نے مجھے دیکھا کیوں خیریت ہے گھر آ کے دوستوں سے مشاہ کرتے ہیں یار ایک حسینہ گزری اس سے مجھے یوں نگاہ ڈالی پتہ نہیں کون تھی ہے اب ہر وقت اس کا ذکر تو کہا دیکھو کہا کہ اس کا تذکرہ و ذکر کیوں آیا پہلے اس نے نظر محبت ڈالی اب آپ اس کے ذکر میں مبتلا ہوئے جب آپ اللہ کے ذکر میں لگتے ہیں سمجھو کہ اللہ نے آپ پر پہلے اپنی نظر محبت ڈال دی اس سے شکر کروئے اللہ کہ یا اللہ تو نے واقعی نظر محبت مجھ میں ڈالی ہے تب ہی تو اب میں تیرا ذکر کرنا ہوں بار بار تو اللہ کے ذکر یہ اتنی بڑی نعمت اس نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اتبینان ہے کیوں کہ اللہ نظر محبت ڈال چکا ہے اور جب اللہ کی محبت مل گئی اللہ وقت پر کیا عالی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ آپ جانتے ہیں کہ قہد کا زمانہ آیا بادشاہت ان کو ملی اور قہد کے زمانے میں حکومت وقت اپنی طرف سے فی آدمی کو غلہ دیتے تھے راشن شروع ہو گیا ایک مرد میں ایک نوجوان آیا کہا جی مجھے بھی راشن دو اب راشن کی جتنے پیمانہ اور مقدار متعین تھی اتنا اس کو دے دیا ان کارندوں سے کہنے لگے یار مجھے اور دو کہ نہیں بھی حکومت وقت کی طرف سے اتنا پیمانہ دیا جائے گے اس سے زیادہ نہیں کہ نہیں یار مجھے اور دو کہا اگر تمہیں اور لینا ہے تو یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ تو بادشاہ یوسف فیصلہ کر دے گا تو تمہیں اور مل جائے گا وہ نوجوان وہاں چلے گا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجھے غلہ چاہیے کہا کہ تمہیں ملا نہیں کہا جی مل گیا یہ مجھے اور چاہیے آپ نے کہا بھئی ہم نے تو اتنا ہی پیمانہ متعین کر رکھا ہے کیونکہ پورے ملک کو چلانا ہے کہا نہیں جی نہیں مجھے اور چاہیے فرمایا چلو بھئی اس کو ایک پیمانہ اور دے دو ایک پیمانہ اور دے دیا اس لیا دیکھا کہا جی اور چاہیے وہ کہا بھئی بس کرو پہلے ہم نے اکسرہ دے دیا آپ کو سب کو جو میار متعین کہ اس سے زیادہ دیکھا کہا جی نہیں آپ مجھے اور چاہیے حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کہ پورے ملک کو چلانا ہے کہا کہ اگر پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں آپ مجھے بہت زیادہ دیں گے اس سے زیادہ دیں گے اچھا آپ نے غور سے اس کو دیکھا پھر نہیں میں نے یہ پہچانا نہیں تو کون ہے کہا کہ میں وہ ہوں کہ بچپن میں جب ذلقہ کے محل کے ساتھ دروازوں سے آپ دوڑ کے نکلے تھے اور سامنے ایک عورت کے گود میں معصوم بچہ تھا جس بچے نے آپ کی پاپ دامنی کی گواہی دی تھی وہ میں وہ بچہ ہوا جان نوجوان ہو گیا یوسف علیہ السلام یہ سنا اس کو سینے سے لگا لیا فرت محبت اس کو چوما کہا کہ بھی توفہ تحیف لے آؤ اور اس کو غلہ دو یہ تو وہ ہے جس نے میری پاک دامنی پر اس وقت شہادت دی تھی جب یہ معصوم تھا اور میں ساتھ دروازوں سے پار ہو کر جب باہر نکلا تھا تو اس معصوم کے گواہی پر تو اللہ نے مجھے بچایا تھا اگر یہ معصوم بھی گواہی نہ دیتا تو کیس جو ہے زلیخہ کا مضبوط تھا کہ ظاہر ہے کہ عورتوں پر مرد ہاتھ ڈالا کرتے ہیں یہ بہت کم ہوتا ہے کہ مرد عورتیں مردوں پر ہاتھ ڈالیں اس سے میری گواہی دی تھی اس وقت پاک دامنی کی اس کو اور دو جب یہ بات ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت وحی کی اے یوسف تو اس بندے پر کتنا مہربان ہو گیا کہا کہ اے رب بزوجہ میں اس لئے مہربان ہوا اس نے میری شہادت کی گواہی دی تھی پاک دامنی پر گواہی دی تھی اس لئے میں اس پر مہربان ہو گیا فرمایا کہ دیکھ تو اب اس بندے پر کتنا منظورِ نظر بنایا ہے اس کو تو اس پر قربان ہو رہا ہے اسے تیری پاک دامنی پر تیری پاک دامنی و عفت پر اس نے گواہی دی تو نے اس کے توفے تحف کھول دیے کل روز قیامت میں وہ شخص وہ شخص جو دنیا میں میری وحدانیت اور محبت کی گواہی دے گا کل روز قیامت میں جنت کے دروازے اس کے لئے کھول دوں تو نے اپنی بسات کے مضابجی بھر کے اس کو دیا اور کل یہ وہ شخص جو دنیا میں میری وحدانیت اور میری محبت پر گواہیاں دیتا رہا کل روز قیامت میں آئے گا تو میں اپنی شان کے مطابق اس کا نواز دوں گا تو دنیا میں انسان اپنی بسات کے مطابق کرتا ہے اور اللہ اپنی طاقت کے مطابق کرے گا اور اللہ کی بادشاہی کا عالم کیا ہے اب اللہ کی محبت کے دو تقاضے ایک تو ایک اس کا ذکر ذاکرین ذکر کر رہے ہیں اور دوسرا تقاضہ اس کی اداؤں پہ مر مٹنا اللہ کی اداؤں پہ مر مٹیں اللہ کی ادائیں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی تو مریں گے کیسے مٹیں گے کیسے اب آشی کی حق کی محبت ادا کیسے کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا مییار دنیا کے اندر اتار دیا ایک عصوہ حسنہ دنیا کے اندر اتار دیا یہ جو ذات نبی ہے یہ میں نے دنیا میں اتار دی اس کی ادائیں سمجھو میری ادائیں ہیں ان کے اداؤں پہ مٹو گے تو سمجھو تم مجھ پر مٹ رہے ہو یہ کھاتا کیسے ہے ویسے کھا کے دکھا دو یہ نبی پیتا کیسے ویسے پیا کرو یہ نبی سوتا کیسے ویسے سویا کرو یہ پہنتا کیسے اس طرح پہنا کرو اس کی سنت و اداؤں پر تم مر مٹو گے تو اس کا مطلب تم نے محبت کا حق ادا کر دیا جب میری محبت کا حق ادا کرو گے تو یحبب کم اللہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا اس لئے قرآن میں کہہ دیئے قل اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتہ بیونی تو پھر میری سنتوں کی اتباع کرو نبی کھاتے کیسے ہیں پیتے کیسے ہیں سوتے کیسے ہیں جاگتے کیسے ہیں گفتار و رفتار کیا ہے اخلاق و کردار کیا ہے نشیشت و برخواست کیا ہے والدین سے رویہ کیا ہے بہن بھائیوں سے رویہ کیا ہے بحثیت تاجر رویہ کیا ہے بحثیت سپہ صلی اللہ رشان کیا ہے بحثیت امام کیا ہے بحثیت خطیب کیا ہے جو حیثیت انسانی زندگی کی ہیں اس نبی کی انہیں حیثیتوں کو دیکھتے چلے جاؤ نبی کی جس طرح آدھا ہے اسی آدھا پر مٹھتے چلے جاؤ اللہ فرماتے یحبیبکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں اس لئے کہ تم نے میرے محبوب کی آدھا پر مٹھے تو میں نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا اور جب محبوب بنا لیا تو یغفر لکم زنوبہ کم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گناہوں کی معافی اور انسان یہ تو چاہتا ہے کہ گناہوں کی معافی ہو جائے کیونکہ گناہ سے گناہ سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا بچ نہیں سکتا چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں تو لیکن گناہوں کی معافی ایک ہی راستے میں فرمایا نبی کی سنتوں کی اتباع کر لوں نبی کو اسوہ حسنہ بنا دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوت الحسنہ بس یہ بہترین نمونہ تمہاری زندگی کے لیے کھانا کیسے ہے نبی کو کھاتے دیکھو پینا کیسے ہے نبی کو پیتے دیکھو یہ نہ کہو جی جیسا دیس ویسا بھیس چھوڑو یار امریکہ میں لوگ الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں یار کوئی بات نہیں ایسی کھائیں گے حالانکہ نبی کی شریعت آپ کو کھانے سے معنی نہیں کرتی آپ چھوری کانٹے سے کھانا چاہتے ہیں آپ چھوری کانٹے سے کھائیے لیکن آپ آپ چھوری کو الٹے ہاتھ میں پکڑ لیجئے کانٹے کو سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیجئے اگر آپ کو ایسے ہی کرنا ہے تو بس اتنا سے کیجئے آپ الٹے ہاتھ سے کھاٹ کے سیدھے ہاتھ سے کھائیے آپ بالکل ٹو بٹو یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں الٹے ہاتھ میں کانٹا سیدھے ہاتھ میں شریع کر کے اور الٹے ہاتھ سے کھائیں وہ کہے جی گورے الٹے ہاتھ سے کھا کے چاند پہ پہنچ گئے تو جس لئے ہم الٹے ہاتھ سے کھا کے کام پہنچیں گے آپ کہیں بھی نہیں پہنچیں گے کیونکہ ہماری کامیابی کا راستہ الگ ہے بس الگ راستے پہ چلتی ہے ریل گاڑی الگ راستے پہ چلتی ہے ریل گاڑی اگر سڑک پہ لے آئیں گے تو دھنج جائے گی ہماری کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و سنت کی پٹڑی میں رکھی ہے قرآن و سنت کی پٹڑی پر آپ کی گاڑی چلے گی تو منزل پہ پہنچے گی اگر اس لئے گاڑی کو اٹھا کے آپ نے سڑک پہ رکھ دیا تو وہاں دھنج جائے گی ان کی کامیابی کا راستہ الگ ہے ہماری کامیابی کا راستہ الگ ہے اس لئے کہ اولے والے میں جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمہ پڑھتے ہی آپ کا سٹیٹس اللہ تبارک و تعالی کیا بدل گیا ہے دنیا کہ انسان کوئی بھی کمیٹمنٹ کرتا اس کا سٹیٹس بدل جاتا ہے یہاں سٹیٹس بدل گیا جب ہم نے کہہ دیا تو ہماری زندگی کا سٹیٹس بدل گیا اللہ نے ہماری کامیابی کا راستہ الگ متعیم کر دیا اب آپ قرآن و سنت کے راستے سے چلو گے اب تمہارے کامیابی ہے اگر نبی کی سنتوں کی اتباہ کرتے چلے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گی موسیقی